آئیے میں چاہیتا ہوں کہ اس خوبصورت محول میں بھائی تفیل سمسی رازی پوری تشریف رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں آواز دوں وہ کسی جلسے کو یا مشاعرے کو فر سے اٹھا کر عرش کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ تیار ہیں بلکل آنا چاہیتے ہیں آپ سے ملنا چاہیتے ہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا وہ مہمان ہیں سب لوگ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے جرام حبت سے سب لوگ ایک آواز ہوگر بول دیجئے نعرہ تکبیر بلند آواز سے بلند آواز سے لنگر کھایا ہے اس کا حق ادا کیجئے نعرہ تکبیر اور دل لگا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم دیوانِ غوثِ عاظم غلامانِ غوثِ عاظم علماءِ اہلِ سنت ستم مارائی بڑھتی جا رہی ہے کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے میں نعطے پاک پڑھتا جا رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو عرصِ سرکارِ غوثِ عاظم کی مبارک بات ہی پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفلِ غوثِ پاک میں اولادِ سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی محب العلماء خطیبِ جہانگیری حضرتِ اللہ حضرتِ اللہ مولانا سید خاجہ محب الحق ساتھ قبلہ مدزل نورانی جلوہ بار ہے اور شہزادگانِ سرکار محب العلماء محب العلیاء حضرت مولانا فیضان آسفی صاحب قبلہ مولانا عرفان آسفی صاحب اور صحیقت فرحان میاں آسفی صاحب اور دگر میں برشریف کے میرے بڑے بھائی جنابِ قاری محمد علی فیضی صاحب محمد علی فیضی صاحب انشاءاللہ آپ ان سے بھی محضوظ ہوں گے چاند بھائی کی نظامت آپ بسپوٹک نظامت سمات کر رہے ہیں اور مجھ سے پیشتر آپ نے خطاب پرمغز خطاب آپ نے سمات کیا جنہوں نے بیان کیا الحمدللہ رب العالمین کہ ان کے پورے وجود پہ اگر کسی کا احسان ہے تو سید محب الحق صاحب قبلہ مدزل لہو نورانی کا مولانا اظہار شرف صاحب قبلہ نے بیان بھی کیا میں بھی کچھ فیضیاب ہونے کے لیے آپ کی بارگاہیں محبت میں آیا ہوں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگدنا و شفینا مولانا محمد مآدن الجودی والکرم مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیک اپریٹر تھوڑا بیس کم کر دیجئے بیس بہت زیادہ ہے اور تھوڑا ٹیبل بڑھا کر کے آواز میں گونج پیدا کر دیجئے میرے ایک بھائی نے حکم کیا ہے کلامِ آلہ حضرت پڑھنے کے لئے میں کلامِ آلہ حضرت حصولِ برکت کے لئے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں ایک مرتبہ عورت جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیکھ دینا و شفیعنا مولانا محمد مادن الجودی والکرم مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمات کریں آپ حضرت وہ کمالِ غسنِ حضور ہے وہ کمالِ غسنِ حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں نہیں وہ کمالِ غسنِ حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی شام آگئے کہ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی شام آگئے کہ دھوانے ہی آگئے مانے اہلِ سنت فرماتے ہیں ملاحظہ کریں تیرے آگے جو دبے لچے فوسہا رب کہ بڑے بڑے تیرے آگے جو ہے دبے لچے فوسہا رب کہ بڑے بڑے کوئی چان موہ میں سباں نہیں کوئی چان موہ میں سباں نہیں نہیں بلکے جس موہ میں چان نہیں سباں نہیں کوئی چان موہ میں سپاں نہیں نہیں بلکے جس موہ میں جان نہیں آلہ عدرت کا ہر سے حق ہوتا ہے دوست دوست میں ایک سے روز کر رہا ہوں آپ انشاءاللہ سن کر کے محضور ہوں یا آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا کس کو کس کو اچھا لگ رہا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بولے یا رسول اللہ اور بلند آواز ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ سنے وہ کمال اس نے حضور گئے کہ گمان ناک سے جہاں نہیں بخدا خدا کا یہ گہدل نگی عوض کو ہی مفل مغدل آئے درہا دل لگا کر کے بولے یا رسول اللہ بخدا خدا جو وہاں سے ہو یہی آکھے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکھے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جشنِ غوصل ورہ جشنِ غوصل ورہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جو وہاں سے ہو یہ گیا کہ گو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں دیکھو ایسا ہے یہ کلامِ عالی حضرت کونسا کلام ہے امامُ الْقلام کلامُ الْمَامُ تو یہ جو ہے آپ کے سمجھ میں آئے تب بھی بولیے اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی بولیے اور اس کلام کو جو ہے وہ سمجھ میں کیا آپ کوشش کی جیزی ہے یہ عالی حضرت کلام ہے بڑو 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 کی سمجھ نہیں آتا یہ تو اس کو ایسا ہی سبھانا لگ گئی ہے یا مقبولِ بارگاہے گئے سبھان اللہ سبھان اللہ ایک باری شیر کو پھر پڑھ دیں کرے جاتا تھا تو درہا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ بخدا خدا آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ بخدا خدا جو وہاں سے ہو یا ہی آکھے ہو جو وہاں سے ہو یا ہی آکھے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یا ہی آکھے ہو جو یہاں اب نہیں تو وہاں نہیں اور حضرات اس کلام کا ایک آخری شیر میں پیش کروں بلا علماء بھی بیٹھے ہیں میں اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسیہ اکرام بیٹھے ہیں اور بالخصوص حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں بالخصوص حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں میں حضرت کی دعائوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اور ان کی دعائوں کو اپنے لئے کامیابی کا سمرہ بناتے ہوئے حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ علامہ کا کہ مقی گو سر شتا تنسی ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اور حضرات جس کے لئے میں نے اس کلام کو پڑھا اب میں پیش کر رہا ہوں عشق میں ڈھوپا ہوا آلہ حضرت سرکار کا مقتہ سو مقام میں پیش کر رہا ملاحظہ کریں کتبہ سے آپ واقعات ستے رہتے ہیں لیکن آپ نے اگر سنا ہوگا تو آپ اپنے ذہن کو حاضر کریں اور عالی حضرت کا عشق میں ڈھوپا ہوا مقتہ سنے درہا پیش کی ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ اللہ وہ کمال خسن حضور ہے کہ گمان نہ سے جان نہیں کرما دے گے لے لے دو ہے رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہنا نہیں میں گدا ہوں اپنے قریب کا گدا ہوں اپنے قریب کا میرا رسالت کلام علیہ حضرت کلام علیہ حضرت نی نی ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہنا نہیں وہ قمال اس نے حضور گئے کہ گمان نقص جہان گئے گمان روز ہم گئے کنے گئے 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 خیر گئے گئں گئے گئے ڈی